خاتون کو آنا وہ بلوش خاتون کو آنا تو جب اس کے آپ کو بلوستان پہلے یونیورسٹیز میں آپ انڈیلیجنس کے لڑکے پڑھائے جاتے تھے وہ لگے رکھتے تھے اب کہاں گئے وہ آدمی ہے آپ کے پاس یہ کیوں نہیں ایسا ہے کہ آپ نے وہاں پر کیاچی یونیورسٹیز میں انڈیلیجنس کے بچے انڈیلیجنس کے لوگوں اور وہ پڑھ بھی رہے ہیں کیوں ایسا نہیں ہے تو آپ کو پہلے جاتا ہے کہ یہ لڑکی کے ذہن کیا ہے بھائی وہاں پر گروپ بنے ہوئے ہیں بلوش خوال گروپ ہے پشتونوں کے بچے آئے گا تم دیکھ لگنا کچھ تو پاکستانی ہیں رہتے بہار ہو گھر تمہارے بہار ہے بیمانی کا پیسہ بھائی تم لوہار ہو ذات کے تم لوہار ہو تمہارے پر کہاں کا پیسہ تھا ہم کہا کہ اب شہداد ہے شہدادی ہے بنی پھر رہی ہیں مہارانی بنی پھر رہی ہیں یا مریم نواز بھائی کہاں کا پیسہ تھا تمہارے پر دوب گنیوں سے وہ جو ہوتا ہے وہ نوربر سے اسے تم آگ لگا کر تمہیں دوہا پر آتے تھے تم اب شہدادی بننا چاہتی ہو کہ ہم سد آگیا سد مہمیر تمہارا دادا جو ہے معمولی طور پر کام کرتا تھا ہتھوڑے چلاتا تھا اب تم کہتے ہو بھئی کوئی بری بات نہیں ہے ہتھوڑے چلانا لیکن پھر مہارانی تو نہیں بننا چاہینا ہمارے ہاں جو مغلوں کے ہاں پر جو کام کرتے تھے لوہار کا تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا اس میں پاکستان کے مچھر چاچا بات کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہے مغل اور جو پکرنٹ پی ایم ہے شاوہ شریف یا نواز شریف کی فیملی ہے لوہار ان کے پاس اتنا پیسہ کیسے آیا آپ سمجھ سکتے ہو یہ اس کی عمر ہے لگ بھگ 78 اس کا مطلب اب دماغ جو ہے یا تو پھر مچیور ہونا چاہیے اس طریقے کی باتیں نہیں کرنا چاہیے یا تو یہ سٹی آگیا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں یہ بات کریں گے کہ یہ کیوں بول رہا ہے کہ بلوچوں کے بعد اب پستون ایسا ہنگامہ کریں گے ایسے سوسائٹ اٹیک کریں گے سبسکرائب کرے گا رہتے باہر ہو گھر تمہارے باہر ہے بیمانی کا پیسہ تمہارے بھائی تم لوہار ہو ذات کے تم لوہار ہو تمہارے پر کہاں کا پیسہ تھا ہم کہا کہ تم شہدادے شہدادی بنی پھر رہی ہے مہارانی بنی پھر رہی ہے یا مریم نواز بھائی کہاں کا تم پیسہ تھا تمہارے پاس تم دھوپ دھوپنیوں سے وہ جو ہوتا ہے وہ نوربر سے اسے تم آگ لگا کر تم لوہار پر آتے تھے تم اب شہدادی بننا چاہتے ہو کہ ہم سدھ آگیا سدھ مہمیر کہاں گے مہمیر تمہارا دادا جو ہے معمولی طور پر کام کرتا تھا ہتھوڑے چلاتا تھا اب تم کہتے ہو بھائی کوئی بری بات نہیں ہے دھوڑے چلانا لیکن پھر مہارانی تو نہیں بننا چاہینا ہمارے ہاں جو مغلوں کے ہاں پر جو یہ کام کرتے تھے لوہار کا وہ آگرو کلاتے ہیں سندھ میں آگرو جو توپ بناتے تھے ہمارے ہاں جو توپ بناتے تھے وہ سندھ میں مغل ہے آگرو ہے آپ انہیں شکل دیکھیں بلکل مغل لگتے ہیں ان کے ناک لمبی ہو گئی ان کے آرین سے وہ they are called آگرو but they are مغل تو آپ یہ باتیں جب کرتے ہیں تو یہ باتیں آپ نہیں کریں آپ تو وہ بھی نہیں توپ بھی نہیں بناتے تھے آپ تو نورمال چیز کام کرتے تھے توپ بناتے والا بھی آپ سے بہت بہتر ہے اس لئے کہ وہ اسلحہ بنا رہا ہے قرآن کے آیت کے مطابقے سورہ انفال کے مطابق بناو اسلحہ اور بناو تیار کرو وہ تو اس کام میں لگا ہوا تھا بریک کے بعد آئیں گے تو ہم کب تک جان چھوڑے گی ہماری کشکولوں سے بھئی آپ ان کو ہٹاؤ کشکولوں جان چھوڑ جائے گی کسی بھی کسی بھی شریف دیکھی نا ہم نے آپ سے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ سے کہا تھا کہ ان آدمی سے جان چھوڑاؤ عمران سے بھی جان چھوڑاؤ ان سے بھی جان چھوڑاؤ اور کوئی ایسی ٹیم بناو جو کہ اور اب جو کہ ملک کا وفادار ہو اور آپ کی خدمت کر سکے جس کو کوئی کوئی لیندین نہیں ہو میں اس بے ایمانی سے میں نے جو جو کرپشن کی جو انتہا کر رکھی زرداری صاحب نے کر رکھی میں دیکھو نا آپ کراچی کے واقعے کو اگر آپ لے لیں میں صاحب بریک کے لے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد آیں گے تو کراچی کے واقعے بات کریں گے ناظرین مختصہ وقفہ ہے وقفہ کے بعد آتے ہیں ایک پردہ پھر پرگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں جی بر صاحب آپ کراچی کے واقعے بات کرنا چاہ رہیں گے ٹھیک کہ چہرائی کراچی کا جو واقعہ ہے اس میں کمپلیٹلی فیلیور ہے جو آئی بی کا سن پولیس کا سن کی انڈیلیجنس کا آئی سائی کا سب کا فیلیور ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ میں یہ بتانے چاہتا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے پورا جو ویس جو بلکستان کا جو ویس کہہ ریا ہے جی آوران ہے یعنی جو کیش ہے پنجگور ہے تربت ہے اور جو بھی قریب تری علاقات جات ہیں گبدر کے وہ سارا ایک ایریا ہے آپ وہاں پر کیوں انڈیلیجنس نہیں کر سکتے وہاں پر سیٹلائٹ وہاں کام کیوں نہیں کر سکتا پھر یہ جو خاتون ہے اس خاتون کا شروع دن سے ریکارڈ موجود ہے ان کے پاس کہ یہ خاتون جو ہے اس کے چھ بہن بھائی ہیں اور یہ آلہ تعلیم یافتہ ہے خود بھی ام ایم 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 ایسی صحیح ہے اس تیچر رہتی پیسے سوڑا گھرٹ کی سرکاری گاڑی میں آنے جانے والی تھی پھر جب یہ اس کا اس کا میاں خود انوالو ہے وہ یہاں پر آ کر یعنی یہاں پر ہوتل میں ٹھہر گئے آ کر جو کہ ایک بنگلہ بھی ہے ایک فلیڈ بھی ہے جو ان کے باپ کا وہ بھی سرکاری افسر ہے تو یہ کیسے نہیں آپ کے اسے دیکھیں کہ کیش کے علاقہ ہے یا جو بھی یہ سارے کے سارے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے دہشتگردی دہشتگرد پرپ رہے اصل میں تو یہاں پر پرپ رہے کیونکہ یہ یہ جب آپ گئے ہیں خود بھی جب وہاں پہنچے پر بل پہنچے تو آپ کو بھی وہاں پر روکا تھا جی تو ہم سائدات آپ کے لیے جاگتے رہے تھے کہ کہ کہاں پہنچے ہو کہاں پہنچے ہو اللہ کے شکر تو یہ بات جب سب کو معلوم ہے تو آپ کو کیوں نہیں معلوم ہے مجھے بتائیے انٹیلیزنس کو اور کتنے آدمی جاں کام کر رہے ہیں کراچی یو سیڈی میں آپ کو زیادہ تر پشتون ملیں گے بلوچ ملیں گے اور اردو سپیکنگ لڑکیاں ملیں گے اور لڑکیاں ہائین ہی نام پر اردو سپیکنگ اور یہ کراچی رائشتگردی ملتی تاہاں پر تو یہاں کراچی یو سیڈی کے پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے تھی کہ اتنا بڑا باگ کیسے ہو گیا آپ کو بتائیے نا یہ بات اتنی بڑی ہو گئی اور پھر جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ابھی بھی بہت لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر یہاں پر سارے جتنے بھی رانہ جو ان کا وہ ہے جو بہت بڑا جو ان کا وہ ہے سارے غلام حسین میرے پاس آتا تھا جو ان کا بلوچ ہے بلوچ ہے ان کا مر گیا پھر یہ جو ڈاکٹر جو بہت بڑا ڈاکٹر ان کا وہ بھی آتا تھا جو میں ہی کتاب میں سارے لکھا بلوستان میں شوریش میں ان کا ذکر کیا ایک چپٹر ان کی نام پر رکھا ہوا پہلے یہاں کراچی کے اندر بلس کراہ کے ساوے بیٹھاری ہلتا لے کرتے تھے اور آپ انہوں نے باہر سے پیسہ ان کو مل رہا ہے باہر سے وہ آپ کیوں کنٹرول نہیں کر سکتے جب ایک آدمی آیا تھا جو لیفٹیننٹ جنرل جو بعد میں سکوریڈ ڈیوائزر بین اواز شریف کر تو اسے تو وہاں پر بہلات بہت کنٹرول کر لیے تھے آپ کیوں نہیں کر سکتے چیف صاحب سے یہ سوال ہے چیف صاحب آپ کر کیا رہے آپ کی ایسے جو فوج کی ویکنیس ہوئی ہے جو جو ان کے گراف گرا ہے پاپولرٹی کا وہ تو غلط ہو رہا نا جی ہے تو آپ اس کو ٹھک کریں کیونکہ پیدر پہ واقعات ہو رہے ہیں دیکھیں دہشتگردی کا واقعات مسلسل ہے باٹر میں نہیں معلوم ہے کہ آپ بھئی اس کی لیویل بہت بڑھ گیا اس کی صفیسٹیکیشن بہت بڑھ گئی ہے لیکن آپ مجھے بڑھنی چاہیے نا بھئی آپ جب ایک چیز کو کمانڈ کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے لیے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ میں نے تعلقات اچھے کرائے میں میں لے کے آیا بھئی اس کے بجائے آپ کو اپنی انٹریجنز کو بہتر کرنے چاہیے بھئی آپ اتنے آدمی جب شہید ہوتے ہیں تو ایک چیف کے لیے لمحہ فکر یا نہیں ہے کہ اتنے بڑا ہو گیا اور سوالی نشان ہے آپ کے پر آپ کی کمانڈری پر سوالی نشان ہے کیا ہو رہا ہے آپ کے بہتشایت کے اندر آپ کے کمانڈری میں روز ہمارے آدمی شہید ہو جاتے ہیں اور یہ بڑا واقعہ ہے خاتون آنا خاتون آنا تو جب آپ کو بلوستان پہلے یونیورسٹیز میں آپ انڈیلیجنس کے لڑکے پڑھائے جاتے تھے وہ لگر رکھتے تھے اب کہاں گئے آدمی آپ کے پاس یہ کیوں نہیں ایسا ہے کہ بچے انڈیلیجنس کے لوگ ہوں پڑھ بھی رہے کیوں ایسا نہیں ہے آپ کو پیسے جاتا ہے یہ لڑکی کیا بھائی وہاں پہ گروپ بنے ہو ہیں پشتو نکال گروپ ہے ابھی تو یہ ہوا پشتو نکال لگ سے آئے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا آپ کا جو اس کا انڈیا نے حملہ کیا چھ بیس کو جی تو میں نے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط پر آپ نے دیکھا پاکستان کے مچھر چاچ کس طریقے سے ایکس پیمیلی ہے پاکستان میں جو نواز شریف کی فیملی ہے وہ لہار ہے ان کے پاس اتنا پیسہ کیسے آگیا کیسے بنا لیا وہ خود مغل ہے حالان کی تو کمیڈیا ہے تو ایسی بات کرے گا لیکن دوسرے حصے میں نے یہ بات کری ہے جو اب بلوچ ستھان کی ایک پڑھی لکھی مہیلہ نے کراچی میں چینی ناغرکوں کو اپنے اپنے اڑھایا ساتھ میں ان کو بھی اڑا دیا سوسائیڈ اٹیک کیا سوسائیڈ بم جو خود کو اڑا دیا انہوں نے ویسا کچھ پسٹون بھی کریں آنے والے سمیہ میں پسٹون آپ کو بتا دوں پسٹون آبادی بہت زیادہ نمبر میں رہتی ہے پاکستان میں جو جیادہ تار پاکستانی ہے اور افغان وار کی وجہ سے کچھ جو مائیگریٹ کیے ہیں وہ ہے افغان پاکستانی ہی کیوں نہ ہو تو اس طریقے سے نیریٹیو ہے منجور پسٹین جو پسٹون کے بہت بڑے لیڈر ہے پی ٹی ایم نام کا پسٹون تفضل تفضل مومینٹ ایسا کچھ نام میں ورد بھول نہ اردو کا وہ کافی زیادہ ریلیا کرتے ہے پسٹون کے رائیٹ لڑتے کس طریقے سے پاکستان کی آرمی نے پسٹون کو ایک تیررسٹ دیا ہوا ہے پوری دنیا میں پسٹون تیررسٹ ہی دکھائے گئے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کو پلیس کومنٹ میر آئید چاہل کو سبسکرائب کریں ویڈیو